اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ہم لوگ بھی خیر و آفیت سے ہیں حرم کے نزدیک بید غزیر کے سلسلے میں آپ رش دیکھ سکتے ہیں پتہاشا رش ہے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں حال آپ کو حرم کی ایک سائیڈ دکھائی تھی آج حرم کی دوسری سائیڈ آپ کو دکھا ہے شاپنگ بھی ہو رہی ہے پبلک بھی آئی بھی ہے اور جیشن کے سلسلے میں جھنڈیاں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں یہ وہ سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ عرب زیادہ رہتے ہیں اس سائیڈ پہ عرب جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں عرب وزیٹر زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر آپ کسی بھی دکاندار سے بات کریں گے تو آپ سے عربی میں بات کرنا زیادہ کمفرٹیبل پیل کرے گا پارسی تو اس کی مدر لینگویج ہے ہی ہے لیکن وہ عربی میں زیادہ کمفرٹیبل پیل کرے گا زیادہ امنا یہاں پر آپ کو دکھائیں عرب حضرات کتنے شوقین ہیں کھانے پینے کے پاکستانی بھی گھوم رہے بیچ میں یہ دیکھیں جناب آپ کتنے مرگے لگائے انہوں نے روستری میں سلام خستان واجی ہو بھی شما سلامتی ہے یہ دیکھیں پاپلک جو ہے یہاں پر روستری دیکھیں کیسے بھری ہوئی ہے روست بن رہے ہیں ونگز لگے ہوئے ہیں اور پیکنگ ہے اور پاپلک جو ہے یہاں پر کھا رہی ہے جشن کا سا سامنہ ہے کیونکہ یقینا جشن قریب ہے پرسوں انشاءاللہ یہ نہیں کہ کل جو ہے وہ شب عید ہے ایرانیوں کے وقال شب عید ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ اس طرف جو عرب حضرات ادرا کے سٹیک کرتے ہیں ظاہر ہے وہ کھانے بھی لیکھیں پاس فوڈ کا کارنر ہے اس میں فلافل بن رہے ہیں یہ جو گول گول ہیں سلام خستان واجی خوبستی یہ جناب چپس ہیں چپس بھر بھر کے رکھ رہے ہیں یہ ایرانی سموسے ہیں یہ فلافل بن رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ فلافل بن رہے ہیں سلام آگا جان خستان واجی نخود کرمان شاہی نخود خلافل یہ جناب فلافل بنا رہے ہیں یہ چنے کا پیسٹ ہوتا ہے یہ چنے کا پیسٹ ہوتا ہے سلام علیکم سلام علیکم خیر سلام آئیتی بچینے کا پیسٹ ہوتا ہے یہ ایک انسٹرمنٹ ہوتا ہے چھوٹا سا یہ اس میں لگاتے ہیں اور وہ پھر گول گول سے نکل آتے ہیں یہ بڑے بڑے منس میں لنا کے کھایا جاتا ہے ساتھ میں یہ سلٹ سر کرتے ہیں یہ سلات ہے یہ سلات سلات پر ساتھ اس کو سر کیا جاتا ہے اور یہ بھی اصل میں اراملش ہے لیکن ایران میں بہت کھائی جاتی ہے ممنونہ آجان داستشم ازاد نہ کریں یہ دیکھیں جناب یہ کیا جشن کا سا سما ہے پبلک کھا پی رہی ہے انجوائے کر رہی ہے اور عید غدیر یہ ہے وہ قریب ہے اس لیے عید غدیر کے حوالے سے پبلک یہاں بہت آئی ہوئی ہے اور اسی حوالے سے یہ جگہ جگہ پبلک یہ دیکھیں یہ خوبصورت سالب بیک یا امام کا بیند یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے جگہ جگہ نظر آئیں گے یہ یہاں پر آپ کو آپ کو آج اس بزار کی طرف سے حرم کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں پرفیومز کی شاپ ہیں آپ وہ آبوں میوہ جس کو جوس شاپ کرتے ہیں وہ ہے وغیرہ 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 آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا بھیجے دیکھیں یہ شوارما ہے کباب ترکی مرک پچس ہزار دمار شوارما دیکھ رہے اس میں ہمبرگر ہے فلافل ہے پیزا ہے فلافل پانچ کارس یعنی کہ وہ جو میں نے پہلے آپ کو دکھائیں تھی وہ پانچ گول گول گولے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں حضید انہوں نے گولہ ہی کمانگے تھا نونہ دانا فلافل ہی پتا ہے وہ فلافل ہی کلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مرک دیسی بیزیں ہیں یہ یہ گوشت کا ہے یہ پیزا یک نفری ہے پیزا یک نفری ہے یہ موشت و پنیر ہے سلام خستان آوائشی خوبی شما خوبی اللہ سلامتی سلامتی بباکشت یہ جو بنا رہے ہیں یہ اگجان ہے جو بنا رہے ہیں تازہ ہے صدر صد تازہ ہے یہ جناب بنا رہے ہیں یہ کاملاً ایرانی غزہ ہے یہ عربی ہے یہ عربی ہے یہ عربوں کا کھانا ہے یہ عربی ہے من پاکستانی آسپا پاکستانی بالے من پاکستانی آسپا یہ جناب یہ دیسی سٹائل کا اوون ہے اور یہ یہاں پہ بہت پھول ہے بہت پاپولر ہے یہ دیکھیں یہ یہ مرک ہے یہ مرک ہے یہ پاکٹ جو ہے یہ والے جو پاکٹ ہیں یہ چکن کے ہیں یہ جو ہیں یہ لبے والے یہ گوشت کے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے کلائنٹ وہ عرب ہیں ممنون آگا جاندہ استشمہ زادنہ کنے خدا حافظ آگے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں اس بزار میں اور کیا کیا بکھ رہا ہے واہ 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 جشن پہ واقعی اس قسم کے کھانے ہونے چاہئے لوگ جشن منا رہے ہیں تیرے غدیر نزدیک ہے اور تیرے غدیر کے سلسلے میں جو پبلک آئی ہوئی ہے وہ اپنے ٹائم کو بڑے اچھے سے یوٹلائز کر رہی ہے زہرت بھی کر رہی ہے کھانے بھی کھا رہے ہیں اور بہت اچھا سامان بیکری بھی دکھائیں یہ ایک چھوٹی سی بیکری ہے اسی بزار میں ہے جہاں سے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اس بزار میں کیا کیا ہو رہا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے پپ جیسی لیکن یہ ساری کی ساری ہیں میچھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میٹھا اور ایرانی یہ تو بس شوگر کرا لیں گے لیکن میٹھا کھانا چھوڑیں گے نہیں اور یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے بہت مددار ہوتی ہے یہ اور جیسے ہمارے ہاں وہ پپس ہوتے ہیں نمکین یہ میٹھے ہیں تمام دیکھیں کیا خصورت ڈیزائن سے اور یہ جناب یہ شیرینیہ خوش کہلاتی ہے یہ اس کو شیرینیہ خوش کہتے ہیں ایرانی اپنی زبانی اور یہ پیسٹریز وغیرہ جو ہیں اس کو شیرینیہ تر کہتے ہیں پیسٹریز وغیرہ کی ورائٹی جو ہیں یہاں پہ سوڑی سے کم ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بیکری نہیں ہے لیکن یہ شیرینیہ خوش کہتے ہیں سویس رولز ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے سویس رولز ہیں یہ آغا جان کی اجازت سے ہم نے یہ آغا جان مالک ہیں اس شیرینی کے انہوں نے ہمیں اجازت دی تو ہم نے ان کی اجازت سے یہ بنا رہے ہیں یہ خاتون آگئی ہے اس لئے مجھے یہ نیچے کرنا بڑا ہے ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں یہ یہ سویٹسو ہیں یہ اربیس ہے یہ اربیس سویٹس ہیں یہ بھی بڈی ٹیسٹی ہوتی ہیں یہ اربیس سوٹس الان تمام سویٹسو ہیں یہ اربیس ہیں یہ اربیس سوٹس انہیں آگئی چلتے ہیں دیکھتے ہیں جشن کے سلسلے میں لوگ کیا کیا تیادیاں کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں خرید رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ پیداری ہو رہی ہے ایسی چیزوں کی کیونکہ نظر نیاز کا سلسلہ بھی ہے لوگ یہ چیزیں خرید کر اور پبلکلی ڈسٹیبیوٹ بھی کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں رستے میں اور بغیر چینہ جبتی کے یہاں پر نیاز پٹ بھی جاتی ہے یہ دیکھیں دکاندار جو ہے یہ کسٹمر کے ساتھ ارے بھی بہت ممنون آگا جان داست شما داندہ کنے خیرے خیرے متشاکرہ مرسی خدا حافظ شالہ جی باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہاں کل بھی نکھایا تھا آپ کو نیاز اس وقت بھی نیاز بٹھ رہے ہیں یہاں پہ کیا بٹھ رہا ہے پان شربت بن رہا ہے شربت 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 پیئیں گے جناب شربت میں پیئیں گے اور شربت زافرانی ہے شربت زافرانی ہے ممنون آگا جان داست شما داندہ کنے شربت زافرانی جو ہے وہ بہت زیادہ مککول ہے ان لوگوں کا شربت زافرانی اور شربت زافرانی جو ہے وہ یہاں پر یہ دیکھنے تھے آپ کے شربت زافرانی یہاں پر پٹھ رہا ہے پوڑین بھی لے رہی ہے مرد حضرات بھی لے رہے ہیں اور نیاز کے سسنے میں جچنے عید غدیر چل رہا ہے ماشاءاللہ جچنے عید غدیر چل رہا ہے اور اسی سسنے میں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ شربت زافرانی ہے یہ شربت زافرانی ہے یہ آجانے یہ سب لوگ مرد و خواتین کو بلا انتیاز عربی و عجبی تمام لوگوں کو شربت زافرانی دیا جا رہا ہے شربت زافرانی جو ہے یہ شربت ہوتا ہے زافران اس میں مکس کرتے ہیں اس سے اس میں خشبو بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اور ایران کا بڑا مقبول یہ شربت ہے پھر دیکھیں انہوں نے پیشے پانی کا پورا ٹینک کھنڈے پانی کا بنا کر رکھا ہوا ہے یہ گلاس ہیں یہاں پر حمومی دور پر ایک گلاس ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے یک بار مصرف کہتے ہیں اس کو ضروفی یک بار مصرف یہ نیاز جناب کل رہی ہے جشن کے سلسلے ماشا اور کوئی قید نہیں ہے آپ ایک دفعہ پیئے ہیں دو دفعہ پیئے ہیں پانچ دفعہ پیئے ہیں چاس دفعہ بھی ہیں یہ آپ کی کپیس کی ہے یہ آپ کو دیتے رہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آگا جانیوں ہیں ان کی یہاں پہ شاپ ہے تصویح ہے نگ ہیں پتھر ہیں سنگ جسے کہتے ہیں انگشتری ہے اور یہ عمومی طور پہ عرب پاکستانی ایرانی سب لوگ لے کر جاتے ہیں چیک ہے تو آپ کو آج کے ویلاغ میں جو چیزیں ہم نے دکھائیں وہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گی آپ کو پتا ہے شاید یا نہیں پتا سرمہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ بہت استعمال ہوتا اور لوگ سرمہ لے کر جاتے ہیں دیکھیں کیا خوبصورت سرمے دانیا رکھی ہوئی ہیں چیک ہے جائے نماز تصویح سیدگاہ یہ چیزیں تو عمومی طور پر ہوتی ہی ہیں دیکھیں آقا جان عربی بول رہے ہیں عرب خاتون کے ساتھ چیک ہے یہ کچھ گفٹس وغیرہ ہیں جو عمومی طور پہ ویلوگ لے کے جاتے ہیں بہرحال ہمارے اگلے ویلوگ تک آپ سے اجازت چاہوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بلکے آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر اسلام علیکم